پیٹا پیدا ہو جسے چاہے دونوں دے دیں یا جسے چاہے دونوں میں سے کوئی ایک بھی نہ ہو جن کے اولاد نہیں ہوتی تو یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے لیکن پھر بھی کچھ دعائیں ہیں انشاءاللہ جس کو اگر آپ پڑھیں گی تو اگر اللہ کی مرضی ہوگی تو انشاءاللہ آپ کیا بیٹا ہوگا تو اس میں سے ایک جو دعا ہے وہ سورہ نمبر 21 میں یہ دعا آتی ہے ربی لا تظنی فردان وانتا خیر الوارسین یہ دعا پڑھیں ایک اور دعا آتی ہے سورہ نمبر 37 میں ربی حبلی من السالحین یہ بھی دعا پڑھیں اور سورہ آل امران میں بھی ایک دعا آتی ہے ربی حبلی من لدن کا فضوری اتنی یہ جو پوری دعا ہے یہ دعا بھی آپ پڑھیں اور اس کے علاوہ سورہ مریم میں بھی ایک دعا آتی ہے وَإِنِّ خِفْتُ الْمَوَالِيَا یہ جو دعا ہے یہ بھی دعا پڑھیں اور اس کی کوئی گنتی نہیں ہے کہ آپ کو یہ پانسو بار پڑھنی ہے ہزار بار پڑھنی ہے یا دو سو بار پڑھنی ہے جتنا آپ پورے خلوص کے ساتھ پڑھ سکتی ہیں آرام سے پڑھ سکتی ہیں چلتے پھرتے آپ یہ دعا آئیں اللہ تعالیٰ سے مانگیں اپنی زبان میں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا آئیں مانگیں اور انشاءاللہ آپ کیاں اللہ تعالیٰ نے اگر چاہا تو آپ کیاں بیٹا ہوگا یہ اللہ کی مرضی ہے جسے جو دینا چاہے لیکن آپ پھر بھی اگر آپ چاہیں تو یہ آپ دعایاں پڑھ سکتی ہیں لوگ کیا کرتے ہیں بیٹا ان کے گھر بیٹا ہو جائے وہ عجیب عجیب کام کرتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر بارش کا پانی جمع کر لیں اس کے اوپر کچھ صورتیں پڑھ کر دم کریں اس کو پانی پینے سے بیٹا ہو جاتا ہے یا خانے کعبہ کی دیوار پر اگر سیب لگا دیں اور اس سیب کو کھا لیں تو اس سے بھی بیٹا ہو جاتا ہے تعویز وغیرہ پہنتے ہیں لوگ پتہ نہیں کیا کیا کام کرتے ہیں یہ سب چیزیں نہیں کرنی چاہیے جو راستہ آپ کو قرآن دکھا رہا ہے جو سنت سے ثابت ہوں وہی چیزیں جو اپنی زندگی میں ہیں انسان کو کرنی چاہیے یہ دعائیں جو ہیں وہ قرآن میں ہیں اتنی آسان دعائیں ہیں ان کو آپ چلتے پھرتے آپ کبھی بھی آپ پڑھ سکتی ہیں کوئی مخصوص ٹائم نہیں ہے جب آپ کو آسانی ہوں تب آپ ان دعائیں کو پڑھئے اگر آ لنے چاہا تو آپ کے انشاءاللہ بیٹا ہوگا